شچہ دیوست کے اوسر پر جنپد میں 578 نئے ادھاپکوں کی کاؤنسلنگ پرکریا زلا شچہ ایمین پر شچہ سنستان میں سومار کو تیسرے دن بھی جاری رہی کاؤنسلنگ پرکریا کے تیسرے دن ادھاپکوں کا ودیالہ آمنٹن پرکریا صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا جس کے تحت کل 563 شچکوں کو ودیالہ آمنٹن کیا گیا بتاتے چلیں کہ شچکوں کے کاؤنسلنگ پرکریا کا سومار کو آخری دن تھا لیکن سومار کی رات نئے شہسنہ دیس کے بعد 101 شچکوں کی کاؤنسلنگ دو دن اور بڑھا دی گئی بڑے ہوئے 100 شچکوں میں سے 95 شچکوں کا بھی سومار کو کاؤنسلنگ پرکریا پوری کی گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ ودیالہ آمنٹن کے لیے وریتہ کرم نے دھاریت کیا گیا ہے وریتہ کرم میں سب سے اوپر دیویانگ مہیلہ شچک اس کے بعد دیویانگ پروش شچک پھر مہیلہ و پروش شچک اپنی میریٹ کے انسار ودیالوں کا چین کر سکیں گے ان کے میریٹ کے آدھار پر ودیالے آمنٹت ہوں گے بتاتے چلیں کہ نئے شچکوں کو جنپت کے بعد ایوم ایکل ودیالوں میں بھیجا جائے گا اس کے بعد چھاتر سنکھیا کے انوپات میں جہاں کم شچک ہوں گے وہاں شچکوں کی تیناتی ہوگی گورپون نیو سمداتا سے بات کرتے ہوئے زلہ بیسک شچا عدیکاری بی این سنگھ نے کہا موسیقی موسیقی موسیقا 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 کانسلنگ ہو چکی ہے کانسلنگ تو ایک تاریخ ہوئی ہے یہ ادھاپکوں کو پد آمنٹن ہو رہا ہے کل محلاؤں کو دو سو نبے محلاؤں کو پد دے دیا گیا ہے ان کی بکلت کی آدھار پر اور آج دو سو اٹھاسی پوروش ہیں جن کو کل بھی اور آج بھی ایکل اور بند بھی دیالوں میں بھیجا جا رہا ہے ان کی بکلت کے انصار وہ جو پسند کر رہے ہیں بھی دیالے جو ہمارے پانچ سو ٹھتر کی سوچی ہے اسی کے کرم مو آ رہے ہیں بھی دیالے بند کر رہے ہیں اور وہی بھی دیالے ان کو آمنٹن کیا جا رہا ہے آہ نہیں ابھی رات میں ہی قریب ساڑھے بارہ کے آس پاس ایک سو ایک سوچی دوسری آئی ہے ایک سو ایک لوگوں کی ان کا آج کانسلنگ ہو رہی ہے اور پان تاریخ کو ان کو بکلت دیا جائے گا کل اس لیے کہ کل دو سو بچوں کو ماننی مکہ منتری جی کے ہاتھوں سے لکھنوں میں نکتی پت بطرت کیا جانا تو گورکپور سے دو سو ادھاپک پوروش اور محلاج ہو ہونے والے ہیں ان کو لے کر کے چونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو ایسیس نے کل کا پروگرام کینسل کر کے پانچ کو سیس کا بکلپ لیا جائے گا ایک سو ایک کا اور جو بچے ہوئے رہوں گے ان کو نکتی پت نکت کیا جائے گا